بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اس میں نومریکل پرابلمز کریں گے ریزیسٹریٹی کے جس میں ریشو میتھر استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں ریشو میتھرٹ کا دیکھیں پہلے آپ ریشو میتھرٹ کا فامولہ کلکلویٹ کر لیں ایسٹر بیش کر لیں اس کے بعد ریشو میتھرٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ یونٹس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کرسپاننگ ریشو کرسپاننگ قوانٹی کی یونٹس اگر سیم ہو تو اور آنسر بھی اسی طرح یونٹس میں دیا جاتا ہے اور کانسٹنٹ چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے اور ریشو میں ہی ویلیوز لیے جاتے ہیں اب ریزیسٹریٹی کی جو ایکویشن بنتی ہے دیکھیں یہ وہ یہ ہے کہ آر ایس ایکوالٹو رو ایل اپان اے تو یہ اگر ادھر آ جائے تو یہ ہوتا ہے آر ای اپان ایل ایس ایکوالٹو رو جو کہ کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آر ای اپان ایل سیم مٹیریل کے لیے ہمیشہ کانسٹنٹ ہوگا اگر مٹیریل سیم ہے تو مٹیریل سیم نہیں ہے تو رو کو بھی ون کے لگ رہے ہیں اب وہ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن یوزیولی مٹیریل سیم ہوتا ہے ہمارا تو کانسٹنٹ ہوگا تو میں لکھ سکتا ہوں فامولہ آر ون اے ون اپان ایل ون مست بی گلٹ آر ٹو اے ٹو اپان ایل ٹو ان کوانٹیز کے اگر ایک مثال ایریا ملی میٹر اسکوائر میں یہ ملی میٹر اسکوائر میں ٹھیک ہے ایل ون بیشک میٹر میں ہے ایل ٹو میٹر کوئی فرق نہیں پڑے گا یونٹ سیم ہو تو یہ روشو میتھر اچھا اب ایریا کیونکہ ہوتا ہے پائی آر اسکوائر کے آر ریڈیس ہے در آر سمال ریڈیس ہے آر کیپیٹل دیو ہے وہ ریزیسٹنس ہے تو اگر پائی ادھر بھی آ جائے گا ساری میں اس کو تھوڑا سا اس کوسٹن میں کوسٹن لکھے رکھے ہیں کہ آپ کو میں کراؤں گا یہ میں تھوڑا سا نیتے کر دوں کوسٹنس تو یہ دیکھیں ایریا پائی اسکوائر کے ہے تو آپ کا اگر ایریا پائی آر اسکوائر ہے تو ایریا کی جگہ پہ دیکھیں یہ پائی ادھر بھی آئے گا پائی ادھر بھی آئے گا تو پائی کینسل ہو جائے گا تو آپ کا ریڈیس کے ٹرم میں یہ آئے گا آر ون آر ون اسکوائر اپان ایل ون is equal to آر ٹو آر ٹو اسکوائر اپان ایل ٹو ادھر آر جو ہے ریڈیسٹنس ہے اور سمال آر جو ہے سمال آر وہ ریڈیس ہے اگر ڈائی میٹر کے فاملے لکھوں تو آر ہوتا ہے ٹو ڈی سکوائر ٹو ادھر فور ہو جائے گا ادھر بھی فور تو ریشو میتھڈ میں یعنی یہ کہہ دوں یہ آر ون اور یہ ڈی ون اسکوائر اپان ایل ون is equal to یہ ہے گا آر ٹو ڈی ٹو اسکوائر اپان ایل ٹو کچھ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں دی کہتے ہیں سر یہ ڈائی میٹر کیسے آگا یہ ریڈیسٹنس کا بسیکلی آپ میرے بچوں دیکھو کہ ریڈیسٹ یعنی ریڈیسٹ ڈائی میٹر کے فامل ہوتا ہے ڈی اپان ٹو اگر اس میں ڈی اپان ٹو whole square کریں ادھر بھی ڈی اپان ٹو whole square کریں فور در بھی آ جائے گا ادھر بھی آ جائے گا ریشو بیتر میں فور cancel ہو جائے گا تو یہ فاملے ہوئے یہ ڈی ٹو square ڈائی میٹر آر ون ڈی ون square پان ایل ڈی اپان ایل ڈی اپان ایل ٹو یہ تین فاملے یوز کرتے ہیں ایک تو یہ ون سا یہ فاملہ اور تیس سا یہ فاملہ میں نے کچھ questions لکھ کے رکھے ہیں اور وہ میں کراتا ہوں پانچ questions میں نے لکھے ہیں اس میں کوشش کر کے وہ پانچ کے پانچ کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ کہتا ہے resistance of a wire is r what will be its new resistance if length is doubled and cross section area is half cross section area کو half کیا جاتا ہے length کو ڈبل کیا جاتا ہے اب value put کریں یہ r1 r1 a1 upon l1 must be equal to r2 a2 upon l2 یہی ہے اچھا اب r1 جو ہے r ہے area کو ون لیتا ہوں length کو ون لیتا ہوں r2 مجھے چاہیے area جو ہے وہ half ہو گیا area half انہیں کا مقصد ہے اگر یہ ون لیا تو میں نے یہ 0.5 ہے upon l2 جو ہے وہ l2 کو ڈبل کیا گیا length is ڈبل تو آپ کا r2 جو آجائے گا r2 آجائے گا two r divided by 0.5 کے r2 آجائے گا 0.5 سے ڈبل کریں کہہ رہے گا four r یعنی resistance آپ کا جو ہے four times ہو جائے گا resistance becomes four times four times ہو گیا دیکھیں اچھا اس کے بعد دیکھیں آپ دوسرا question ہے دوسرا question ہے کہ resistance of wires 1024 ohms what will be its new resistance if its length is doubled and diameter is also doubled آپ یہ دیکھیں اب diameter length کا ہے تو یہ ہوگا r1 d1 square upon l1 is equal to r2 d2 square upon l2 r1 تو دیا ہے 1024 m اس اس میں 1 square upon length بھی 1 میں 1 لی آئے r2 مجھے چاہیے اب diameter 2 جو ہے what its length is doubled and diameter is also doubled یہ double کیا گئے 2 ریشو بکر تو upon length length بھی ڈبل کی گئی ہے تو یہ r2 آ جائے گا 1024 1 square 1 آئے گا یہ آ جائے r2 124 upon 2 تو یہ اجاگہ 512 آمز کے آن سر دیکھیں اس طرح ریشو میتھڈ سے یہ question سال ہوتے ہیں اچھا یہ تیسرا question دیکھیں پانچ ایسے لکھیں question تیسرا ہے resistance of why is 512 آمز what will be its new resistance if the radius is made half and length is made half radius اور ریڈیس ہے ریڈیس ہے تو r1 r1 square upon l1 is equal r2 r2 square upon l2 یہ ریڈیس یہ 512 آمز r1 کو میں 2 لے رہا ہوں 2 upon l1 کو میں 2 لے رہا ہوں 2 اس لئے لے رہا ہوں کہ اس کا half کیا گیا ہے تو half 2 کا easy ہوگا آپ چاہیں تو 1 برنے لے اور the point 5 لے سکتے ہیں چاہیں تو یہ زیادہ easy ہے ratio method تو آپ یہ half کیا جائے دونوں کو تو آپ کہ جائے جائے گا 512 into 4 upon 2 is equal to r2 ہو جائے گا 1 2 2 2 4 r2 آ جائے گا 1024 آمز سا اسی طریقے سے 4th question ہے میرا پانچ questions میرے رکھے ایسے اچھا یہ ہے تھوڑا سا percentage فارم ہے یہ کہ what will be percentage decrease or increase in resistance of a wire if length increase by 20% and diameter decreases by 30% تو ہمیں ہر چیز کو 100 لینا پڑے گا یعنی یہ ہے r1 d1 square upon l1 is equal to r2 d2 square upon l2 میں r1 کو بھی 100 ہی لے رہا d1 square یہ بھی 100 لے رہا ہون 100 کا square upon l1 بھی 100 لے رہا ہوں must be equal to r2 مجھے چاہیے d2 square diameter decreases by 30% یعنی اگر 100 تھا پہلے تو ابھی ہو گیا 70 یعنی 70 square upon l2 increase by 20% کر رہا ہوں تو r2 آ جائے گا 100 into 100 square upon 100 into 120 اوپر چلا جائے گا 70 square نیچے آ جائے گا اب simple calculation لے آپ کر سکتے میرا خیال ہیں آرام سے a level کے بچے ہیں آپ r2 calculation کریں گے ہم یہ calculation پورا عصے کریں گے اور دیکھیں کہ یہ تک calculation آ رہی ہے یہ 100 100 into 100 کا square 100 into 120 دیوائید بھائی 100 دیوائید بھائی 70 کا square تو یہ آ رہا ہے 244 0.89 تقریبا 245 245 245 تو یہ دیکھیں increase ہوا ہے پہلے 100 تھا تو percentage increase ہوا ہے percentage increase ہوا ہے کتنا 145 percent 145 percent 100 تو اس کا پہلے تھا تو اب اس کا percentage increase ہوا ہے یعنی 145 percent پہلے 100 تھا 245 آیا تو percentage increase ہوا ہے resistance میں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کہتا ہے resistance of a wire is 64 ohms when its length is this one اچھا اب یہ بھی اسی طرح اور radius ہے اس کا دیکھیں یہ r1 r1 square upon l1 is equal to r2 r2 square upon l2 اس میں حالانکہ دیکھیں یہ 100 centimeter میں ہے ملی میٹر میں لیکن ratio method ہے تو آپ سے ہم use کریں r1 is 64 into یہ 1.5 کا whole square بے شک millimeter میں کوئی بات نہیں یہ r2 millimeter میں l1 ہے ہمارا hundred یہ بھی cent کوئی بات نہیں اسی کوٹ r2 ہمیں چاہیے into r2 square یہ ہمارا r2 0.25 ہو گیا ہے 0.25 square upon l2 جو ہے 150 تو ہمارا r2 جو آ جائے گا اس کو آپ کریں into 1.5 کا square upon hundred کوئی into یہ 150 اوپر چلا جائے گا آپ لکھے 0.25 کا square آ جائے گا r2 آ جائے گا ہمارا دیکھیں r2 آ جائے گا 64 into 1.5 کا square into 150 divided by hundred 8 into 5 square تو اجھے گا 3 4 3 4 5 6 آمز تو یہ آمز ہو جائے گا تو آپ دیکھیں اس طریقے سے جانے ہم لوگ calculation کرتے ہیں 1.5 square اور یہ وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا کہ ratio method کس طریقے سے ہوتا زیاد естно